بینٹ بینٹن کے کھیل پر بینٹ کے لحاظ سے ماہور شہزاد کا نام آگے آیا تھا اور 2017 سے ماہور شہزاد سنگلز میں پاکستان کے نیشنل چیمپئن بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل چیز چل رہی ہے پاکستان میں کہ ایک اور بڑا نام جن کو آپ نے ابھی حالیہ پی ایس ایل میں بھی ایک ٹیم کا پرین ایمبیسیڈر کے طور پر دیکھا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں لوگ ان کا نام جانتے ہیں پاکستان میں تو انہوں نے دس بار اپنے آپ کو منوایا ڈبل ومن نیشنل بیڈ ومنٹن چیمپئن پلوشہ بشیر کی بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ 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 سال اکمرانی کی بطورے نیشنل چیمپئن سنگلز ایونٹ میں اس کے ساتھ ساتھ اگر میں گولڈ کی بات کروں تو یو اے ای ہو یوگینڈا ہو پاکستان سے باہر ہو مختلف ایونٹس میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا سلور بھی حاصل کیا برانز بھی حاصل کیا اور انہوں نے پاکستان کو اولمپک سمیت تمام جگہ پر ریپیزنٹ کیا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ اور پاکستان کا تو نام روشن کری رہی ہے اس گیم کا نام انہوں نے بہت روشن کیا ہے آج خصوصی طور پر مجھے جوائن کیا ہے پلوشہ بشیر نے ہمارے ساتھ موجود ہے میں بہت ساری چیزیں ہیں اگر میں ان کے ایوارڈ کی تفصیل بتانا شروع کروں تو میرا خیال ہے آدھا پروگرام دوست ایوارڈ کی تفصیل میں نکل جائے گا اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ پلوشہ جیسے سپورٹسمنٹ پاکستان کو بہت کم نصیب ہوئے ہیں اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پلوشہ ہمارے ساتھ آج موجود بھی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تلخ بھی ہیں اور حقیقت میں مبنی بھی ہیں کوشش کروں گا آج پلوشہ سے اس پر بات کروں ماہور شہزاد کی انٹری ہوئی ہے اولیمپکس میں کیسے ہوئی یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا ڈائریکٹلی نام گیا کیوں اس بار ٹرائلز نہیں ہوئے اس پر بھی پوچھ کے دیکھوں گا اچھی بات ہے کہ ماہور جا رہی ہے یہ بہت زبردست بات ہے ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اگر ہ اور کھلاڑی اس قابل ہیں تو وائی نوٹ ان کا نام اور ڈبلز میں کیوں نہیں جایا جا سکتا ہے کیا وائلڈ کارڈ انٹری کی اسپیس ابھی بھی موجود ہے اور اگر ہے تو کیسے ہے ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے پلوشہ بشیر نے ہمیں جوائنگی ہے پلوشہ السلام علیکم کیسی ہیں السلام علیکم میں بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر پلوشہ تھوڑے مشکل سوالات ہو سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کا اپنا رائٹ ہے آپ جواب دیں نہ دیں لیکن میرا پوچھنا رائٹ ہے اور میں بہت ساری چیزیں پوچھوں گا بھی پہلے ذرا سٹارٹ اسی سے کر لیتے ہیں پلوشہ ٹین ٹائمز ماشاء اللہ وومن ڈبلز نیشنل چیمپین ہے سیون ٹائمز آپ سنگل نیشنل چیمپین ہے سنگل ایونٹس کی بہت بڑا نام ہے پندرہ سال پاکستان میں اگر میں کہوں تو کموں بیش ففٹین ایئر بنتے ہیں آپ نے ٹوٹلی نمبر ون رہنے کا ایک بڑا عزاز حاصل کر رکھا ہے ماشاء اللہ سے پہلے تو ذرا اس جرنی کی تھوڑی سی بات کر لیں ایک تو سنگل اور اس کے بعد اب ڈبلز والا ایونٹ تو کتنا مشکل رہا یہ سارا جرنی کیسی سپورٹ رہی فیڈریشن کی طرف سے پیرنٹس کی طرف سے اور پھر جو آپ کے کوچز اس چاپ ہیں اس کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم دیا جس میں میں اپنی جرنی بیان کر سکتی ہوں ڈیفینٹلی کوئی بھی سفر آسان نہیں ہوتا اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر لڑکی کو جو کہ کھیل کے شعبے میں آنا چاہتی ہے تو میری بھی کچھ جرنی مشکلات میں تھی میں نے پہلے سندھ کی طرف سے کھیلنا شروع کیا اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے مجھے جب میں جونئرز میں میں نے اچھی کار کردگی دکھائی اور میں اس میں بھی جونئرز کی بھی چینپین بنی ڈبلز میں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آہستہ آہستہ سلو این سٹیڈی پروسس تھا جہاں پہ مجھے شروع میں کوچز کی بہت دشواری رہی تھی کیونکہ اتنی اکیڈمیز نہیں ہیں کراچی میں اتنی فسیلٹیز نہیں دی جاتی ہیں پلیئروں کو تو کافی زیادہ مشکل تھا لیکن الحمدللہ پیرنس کی میری بہت زیادہ سپورٹ تھی اور میرے بھائیوں کی سپورٹ تھی میری فرنس کی سپورٹ تھی اور میرے سکولز کی بھی سپورٹ تھی تو انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ سراہا کہ نہیں آئی شوڈ ٹیک اپ سپورٹ اور اور میں پہلے بہت زیادہ کرکٹ میں انوالڈ ہوتی تھی لیکن آہستہ آہستہ بیڈ مٹن کی طرف میں راہب ہوئی اور یہ جونئرز کے بعد جو ہے میں نے اپنا سنگلز کا ٹائٹل جو ہے پہلا میں نیشنل چیمپئن بنی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ڈبلز کی بھی نیشنل چیمپئن بن چکی تھی تو الحمدللہ اس نے مجھے ایک بوسٹ دیا اور سب سے پہلے میں یہ بھی بولنا چاہتی ہوں کہ میں مکس ڈبلز کی نیشنل چیمپئن بنی تھی میرا خیال ہے that was back in 2007 کی نیشنلز تھی لاہور میں سو میں نے ڈبلز کی جب نیشنل چیمپئن بنی تھی تو اس وقت جو ہے وہ میرے پیرنس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ میں آگے اس کھیل میں جا سکتی ہوں اور میں نے سینئرز کو اسی وقت سے ٹاف ٹائم دینا شروع کر دیا تھا کافی مشکلات آئیں تھی بٹ پولٹکس کیا بھی بہت زیادہ پرابلم تھا کیونکہ کوچز بہت زیادہ کم ہے اور یہ کہا جاتا تھا اس سے نہ کھلاو اس سے کھلاو اور یہ ساری چیزیں اور میں نے اس سے کھلاو اور میں نے اس مقام پر ہوں اچھے ایک چیز مجھے بلوشہ بہت زیادہ ہم لوگ ہمیشہ اس چیز کے بارے میں سنتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب تک پلیئر خود یہاں پھر جو اس چیز سے گزر رہا ہو وہ خود نہ بتائے تو چیزیں بتانے ہی چلتی اکثر آپ نے دیکھا خود بھی ہم جامتے ہیں ہر طرح کی گیم میں کچھ نہ کچھ پولٹکس ہوتی ہے لیکن جو بیڈمنٹن ہے یہ ایک ایسی گیم ہے جس میں میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کا عام فہم خیال ہے کہ رڈکیاں کھیلیں گے رڈکیوں کی گیم ہے اور یہ بڑی کم گیمز کے ساتھ جڑا ہے پاکستان میں کرکٹ کو میل گیم کہا جاتا ہے اسی طرح ہاکی کو کہا جاتا ہے فٹبال کو کہا جاتا ہے ادھر کے کھیل رہی ہیں رڈکیاں لیکن بیڈمنٹن ایک خاصہ ہے رڈکیوں کا آپ جیسے پلیئرز نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے پولٹیکس کتنا زیادہ ڈسکریجنگ معاملہ ہوتا ہے اور کتنا زیادہ آپ کی پرفارمنس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں ظاہر ہے ایک مینٹل سٹریس بھی ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف حوالوں سے ایک تو آپ گراؤنڈ کے اندر اپنے کوٹس پر لڑ رہے ہوتی ہیں کوٹس سے باہر الگ معاملات کے ساتھ لڑ رہے ہوتی ہیں جی بالکل پولٹیکس سے ایک ایسی چیز ہے میں سمجھتی ہوں جو کہ ایک پلیئر کو تباہ کر دیتا ہے وہ برباد کر سکتا ہے پلیئر کو اور کافی پلیئرز اس چیز کے شکار رہتے ہیں بٹ آئی تنگ کہ سٹیڈی رہنا چاہیے پلیئر کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے کافی موقع ایسے آئے میری بھی لائف میں جب میرا دل کیا کہ میں بس ریکٹ کو پھیک دوں بٹ کبھی ہمت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے one should just keep on going تو میرا خیال ہے ییس کبھی کبھار اب یہی پلیئر ان چیزوں سے گزرتا بھی ہے کیونکہ ابھی بیڈمنٹن میں جیسے میں ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز کی بہت کمی ہے بیڈمنٹن ایک بہت ایکسپنسیف گیم ہے اوکے میں چاہوں گا پلوشہ یہ ایک بڑا زبردست ڈیٹیل ٹاپک ہے اور اس کے بعد ذرا میں بریک پہ جانا ہے ایک بریک سے واپس آتا ہوں تو آپ سے بھی جانوں گا فنڈز کی کمی کتنا بڑا ایشو ہے پلیئرز کے لیے پھر پلیئرز کے لیے نوکری کے لیے کیا مواقع ہیں جو بیڈمنٹن سے جڑے پلیئرز ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو ان چیزوں پر بھی بات کرتے ہیں ویلکم ایک جی بریک پر جانے سے پہلے ذرا بات ہو رہی تھی ہماری پلوشہ کے ساتھ ان کے اپنے کریئر پہ کافی لمبی بات ہو گئی ٹین ٹائمز وومن ڈبلز نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن ہے سیون یئرز انہوں نے راج کیا ہے بطور سنگل نیشنل چیمپئن کے ایونٹس کے لیے اور پاکستان میں نمبر ون رہنے کا میرا خلال لمبا ترین ریکارڈ پلوشہ کے پاس موجود ہے لیکن اولمپک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ سے ماہور کو انٹری ملی ہے سیلے یہ بتائیں کہ جو سپانسر والی بات ہم کر رہے تھے فنڈز کی کمی کی کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی پلیئر کے لیے کہ وہ سپانسر بھی خود ڈھونڈے اپنے لیے فنڈز بھی کریئٹ کرے تو اس میں میں یہی بس پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو یہ سپیسیفک ایریا ہے اس میں فیڈریشن کا رول کیا ہے جی بلکل سپانسر شپ ایک بہت بڑا ایک علمیہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہر پلیئر کے لیے اور وہ میں انہی کیٹیگری میں پلیئس ہوتی ہوں کیونکہ میں نے بہت سارے ٹورنمنٹس نہیں میں کھیل پائی تھی انٹرنیشنل بکوز وہ بہت زیادہ میرے لیے ایکسپنسیو ہو رہے تھے اور اب پلیئر یہ ہوتا ہے کہ وہ گیم پر فوکس کرے یا وہ سپانسر شپ کے لیے لوگوں کے پاس جائے دور دھوپ کرے اور لوگوں کو فونز کرے ان کے پاس میٹنگ میں جائے کہ جی بکوز بیڈمنٹن کو تو اتنا ہائی لائٹ مطلب اتنا نہیں ہوتا کہ لوگ جانتے ہو یا کچھ پرائیویٹ سیکٹر بھی اتنا انوالو نہیں ہے تو ہمیں اپنا بتانا پڑتا ہے مجھے اپنا بتانا پڑتا ہے جی جی یہ میری سٹینڈنگ ہے سو پلیز آپ مجھے سپانسر کر لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری ٹریننگ نگلیکٹ ہوتی ہے اور جتنا میں نے اگر کیلنڈر اپنا بنایا ہوتا ہے تو وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے مجھے اقنازہ ہے مطلب یہ ہے بلوشہ کہ آپ کو لمبا ٹائم اپنی ٹریننگ چھوڑ کے تو اسپانسر ڈھونڈنے پڑتے ہیں یہ بھی ایک بڑا میٹا ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں ابھی آفریکا سے ہو کر آئی تھی میرا ایک برونز آیا اور ایک سلور آیا یوگانڈا اور کینیا میں آپ یقین کریں اس کے بعد میرے پاس میرے فنڈز بالکل ایک سنے کے بارے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک سیٹو گحور نکس مقدر کی کوئی بریجید اور رنے کے آیا پاس بھی جانہوں گے اور اس میں یہ بہت اچھی بات ہے بہت فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ایک لڑکی ماہور کو جو ہماری بہت اچھی پلیر ہیں ان کو سلیکٹ کیا گیا اس دیٹو گھر مرے پاس بہت ایشن ڈیویلیمنٹ پروجیکٹ میں بلویسا بلویسا میں یہیں پہ ذرا ایک سوال ایشن ڈیویلیمنٹ جو پروگرام اور جو پروڈیکٹ ہے یہ اس میں اور کتنے پاکستانی پلیئرز ہیں جی ابھی تک تو صرف ایک ہی ہیں انہوں نے ماہور کو ہی سیلیکٹ کیا ہے اور بھی ینگسٹرز اور بھی ہمارے بہت اچھے پلیئرز جو ہیں وہ سیلیکٹ ہوں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فنڈز دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کونسے ٹورنمنٹس کھیل سکتے ہیں آپ لوگ کونسے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ ممالک کے پلیئرز ہوتے ہیں اور وہ اپنی میٹنگز میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کھیلا جا سکتا ہے ان کو ٹریننگز پر بھی بھی بھیجا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے پلیئرز اس میں سیلیکٹ ہوں گے اتنی پاکستان کیلئے بہتری کی بات ہوگی اچھے یہ بتائیں پلوش شب کہ جاب کی کیا سیچویشن ہے بیڈمنٹن سے جوڑے پلیئرز کے لیے آپ نمبر ون رہی ہیں اتنا لمبار سا کیا جاب ایزی ہے ایزی ملتی ہے یا پھر وہ بھی کوئی بڑی محنت اور تگو دو کرنی پڑتی ہے خود دھونڈنا پڑتا ہے میں انٹر ڈپارٹمنٹل جو ٹورنمنٹس ہوتے ہیں پاکستان میں ہم نے دیکھے بھی کہ نیشنل بینک بڑا سپورٹ کرتا تھا دیگر بینک سپورٹ کرتے تھے تو اس کا اب کیا حال ہے اس وقت پریزنٹ سیچویشن کی ہے اس کی پریزنٹ سیچویشن یہ کہ بلکل ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ پیوٹل رول پلے کرتے ہیں کسی بھی پلیئر کی لائف میں اور اگر ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا تو بہت زیادہ ایکسپینسیو گیم ہے تو ڈپارٹمنٹس ایکچلی پاکستان میں بہت کم ہیں بیڈمنٹن کے لیے گینے چنے میرے خیال ہے چھے ہوں گے یا سات ہوں گے اور وہ بھی بہت مشکل سے پلیئر کو لیتے ہیں جو ٹاپ کے ہوتے ہیں جیسے وابڈا ہو گئی اور نیشنل بینک آف پاکستان ہو گئی تو وہ بہت مشکل سے کسی پلیئر کو ریکروٹ کرتا ہے اور اتنی سیلری نہیں ہوتی جو پلیئر جو ہے جو اپنی فیملی کو چلا سکے یا اپنے گھر یا اپنے لیے کچھ بچا سکے بیڈمنٹن ایک بہت ایکسپینسیو گیم ہے تو میں سمجھتی ہوں جتنے بھی ادارے ہوں گے جیسے نیشنل بینک آف پاکستان الحمدللہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے میرے جو بوس ہیں اقبال قاسم تھے اور ارشد ہیں تو سر ارشد نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا تو ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ آپ کے لیے اہم رول پلیئے کرتا ہے اچھا اب ذرا تھوڑی سی آپ سے یہ بوچھنا جاؤں گا یہ بتائیں پلوچھا کوئی چودہ سال سے زائد عرصہ آپ نمبر ون رہنے کا عزاز اپنے پاس رکھتی ہیں ڈبلز میں سنگلز میں میں جیسے ماہور کا اچھا چلیں ایک بریک میرے پروڈیوسر نے کہہ دیا ایک بریک لیتا ہوں بریک سے واپس آتا ہوں تو اب ذرا یہ پوچھ کر دیکھیں گے کہ کیوں نہیں اس سے پہلے پلوچھا کو کبھی اولمپکس کے لیے انٹری کروائی گئی یا پھر اس کا نام کیوں نہیں ہم نے دیکھا پلوچھا کا پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتی ہیں کیوں نہ کر پائے کیا وجوہات تھی کیا مشکلات نہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی اور ٹین ٹائمز وومن ڈبل نیشنل بیڈوینٹن چیمپئن پلوچھا بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں پلوچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ماہور کو چانس مل رہا ہے ماشاءاللہ سے ہمیں بھی بڑی خوشی ہے اور ہم بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ چلیں کہ پاکستانی فیمیل پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گی اولمپکس میں اتنا لمبار سا آپ کا کریئر بینگ نمبر ون پلیئر آپ کو کیوں اس طرح ہوا کہ یہ چانس نہیں مل پایا کیا اس کی ریزنز کیا تھی سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے بیڈمنٹن میں انٹری ہو رہی پاکستان کی شرکت ہو رہی اولمپکس میں اور یہ بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتے ہوں کہ پہلی دفعہ یہ اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے اور اس سے پہلے کبھی بھی جتنے بھی سال میں بیڈمنٹن میں ابھی میں سرف کر رہی ہو تو ایسا کبھی بھی کوئی اوپننگ نہیں دی گئی تھی اور نہ مجھے اس چیز کا کبھی علم تھا کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے لگتا تھا کہ ہم کالفائی کریں گے تب ہی آئیں گے تو یہ ایک انویٹیشنل انٹری ہے جو کہ دی گئی ہے اولمپکس سے اور وہ ماہوش ازاد کو دی گئی ہے تو یہ فیڈریشن کا فیصلہ تھا اور میں شور کیونکہ ان کی انٹرنیشنل رانکنگ سنگلز میں ہائے ہے اور میں بکوز ایم ناٹ ان اینی دیولپمنٹ پروگرام ایم ناٹ ایم کلیکٹنگ مائی اون سپانسرز میں اپنے سپانسرز خود کلیک کر کے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کھیلتی ہوں تو میرے لئے بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہو رہا تھا حالانکہ ڈبلز میں میری ہائیس ٹرائنگ ون فورٹی فور تک ابھی گئی تھی سو ہمیں اور سارے پلیئرز کو یہی لگتا تھا کہ ہم جب تک کالفائی نہیں کریں گے تب تک ہم اولمپکس میں شرکت نہیں کر پائیں گے تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہم سب کے سامنے آیا ہے کہ یہ ایک پاکستان کی بہتری کیلئے یہ بات تھی اور ہے کہ یہ اگر ایک اور انٹری ایسی دی جاتی انٹری اور پروبی بھی وائل کار تو دیکھوڈ بی بکز میں سمجھتی ہوں بہت بین ویڈیفیشل بکز ایک اور ایک میں سمجھتی ہوں گیارہ ہوتے ہیں دو کبھی بھی نہیں پلوشہ وائل کارڈ انٹری کے آپ بات کر رہی ہیں انٹری دی جا سکتی ہے کیا ڈبلز میں ہو سکتا تھا یہ کام آپ ڈبلز کی نیشنل چیمپین بھی ہیں جی تو میں یہ بات تو فیڈریشن زیادہ بہتر جانتی ہے کیونکہ وہ ہی ان سب چیزوں پہ ڈیسائیٹ کرتے ہیں کہ شاید اگر وہ وائل کارڈ انٹری کے لیے ریکویسٹ کر لیتے تو مجھے اس چیز کا اتنا علم نہیں ہے بہت سارے وائل کارڈ انٹریز اس وقت دیے جا رہے ہیں بہت سارے پلیئرز کو انویٹیشنل انٹری بھی دی جا رہی ہے اور وائل کارڈز بھی دیے جا رہے ہیں تو مجھے یہ اس بات کا اس وقت بلکل بھی نہیں پتا کہ ہماری فیڈریشن نے اپلائی کیا ہے یا نہیں بہت سارے پلیئرز ایک سے زیادہ لوگ ہوں اولمپک میں جتنے بھی پاکستان سے شرکت کر سکیں چاہے وہ میل پلیئرز ہوں چاہے وہ فیمل پلیئرز ہوں تو بہت زیادہ بہتر اور پاکستان کے لئے بہتری کی بات ہوگی ہے اچھا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ دس پاکستانی ٹوٹل کھلاڑی ہیں چھے مختلف گیمز ہیں جس کے اندر میں اگر بتاؤں آپ کو شوٹنگ میں جی ایم بشیر خلیل اختر شوٹنگ سے پین گئے ہیں جی ہاں اور سویمنگ میں بسمہ ہیں حسیب تارک ہیں اس کے بعد بینٹ بینٹن میں انلی ماہور شہزاد ہیں اتلیٹکس ایونڈ میں ارشد ندیم نجمہ پروین ہیں ویٹ لفٹنگ میں تلہ طالب اور جوڑوں میں شاہز ہیں تو مطلب بہت بہت کم ہیں بہت لیمیٹڈ ہیں تو یہ تھوڑے زیادہ ہو سکتے تھے ڈبلز کے لئے کیوں آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی یہاں آپ نے کوئی بات کی فیڈریشن سے کچھ کا جواب آیا یا کچھ ہوا ایسی بات ہوئی ہے جی کوئی ایسی مجھے مجھے پتا بھی نہیں تھا حالکہ جب مجھے سننے میں آیا تھا مجھے بہت خوش ہوئی تھی کہ ایسا سیلیکشن وی اے پلیئر کی لیکن مجھے اس چیز کا بالکل علم بھی نہیں تھا کیونکہ یہ بہت پہلے سے انٹریز جو ہے یہ سلسلہ چلے جارہا تھا میرا خیال ہے غالباً جینوری سے یہ انٹریز اور یہ ساری چیزیں یہ جو انویٹیشن کا تھا جینوری سے یہ چل رہا تھا بیکنز آئی ریڈیٹ این آرٹیکل ایکشلی تو مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا اور آئی ریلی ویش کہ مجھے ہوتا میں ضرور درخواست کرتی فیڈریشن سے بلکہ میں نے سیکٹری ہمارے واجد علی چودری صاحب ہے میں نے ان کو فون بھی کیا تھا میرا خیال ہے یہ اناؤنسمنٹ ہونے سے کوئی تین دن پہلے بیکنز آئی وانٹڈ تو آئی ریلی حوپ کہ ایسا ہوتا کیونکہ پاکستان کے لیے بہتری ہوتی اور ہر پلیئر کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ علمپکس میں شرکت کرے تو آئی ریلی حوپ کہ فیڈریشن جو ہے بہت زیادہ اقدامات بہت زیادہ سٹیپس اب اٹھائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل ٹورنمنٹس کھیلیں اور علمپکس میں بھی کالفائی کر سکیں اور آئی ریلی حوپ کہ ایسا ہی ہو کیونکہ جس طریقے سے میں نے کامن ویلت گیمز کھیلا ہے میں نے ایشن گیمز کھیلا ہے سو آئی ریلی حوپ کہ جس طریقے سے کامن ویلت گیمز میں سمجھ گئے بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ اپنی کوشش بھی کر رہی ہیں یہ بتائیں مجھے پلوشہ کچھ ایویٹس ہیں انٹرنیشنل جو آپ کھیلنے مجھے پتا ہے کہ آپ کھیلنے جا رہی ہیں تو کیا اس کے لیے بھی کچھ ہے ایزی ہے وہ فنڈس کی کمی کا مسئلہ کوئی حل ہوا ہے کوئی فیڈریشن کی طرف سے کوئی سپورٹیف معاملہ ہے مجھے پتا ہے کہ کچھ آپ کے میچز ہیں جو ابھی انٹرنیشنل سوائل پر ہونے ہیں جی میں نے ابھی یورپ سرکٹ کھیلنے کا میرا پلان تھا اور میں نے ابھی فیڈریشن سے درخواست بھی کی ہے کہ میں نے فنڈلنڈ میں لاتیویا میں یوکرین میں یہ تین ٹورنمنٹس میں نے کھیلنے تھے بکوز یہ بیک ٹو بیک آ رہے ہیں یورپ میں ہی تو میں نے یہی درخواست ابھی فیڈریشن سے کی وی ہے بکوز میری ابھی حد سے زیادہ کوشش ہوگی کہ میں انٹرنیشنل پوائنٹ زیادہ سے زیادہ لوں اور میں بہت شکریہ پلوشہ بشیر آج ہمارے ساتھ تھی بہت ساری چیزوں پر انہوں نے بات کی جس پر ہم بھی کرنا چاہتے تھے آپ بھی سننا چاہتے تھے ہم بھی دعا گو ہیں کہ فیڈریشن ہمارے اس طرح کے جو چیمپینز ہیں جو نیشنل چیمپینز ہیں ان کے لیے کچھ کریں اگر ڈبلز میں جا سکتی ہے پلوشہ بشیر تو کچھ محنت کر لیں یار ہمارے پلیئرز اور بڑھ جائیں گے کاش پاکستان میں اس طرح کی سوچ مزید پنپے مختلف فیڈریشن آسوسیئیشنز میں تاکہ ہمارے پلیئرز کے لیے آسانی ہو پلیئر ڈیولیمنٹ پروگرامز بڑھا دیں اور ہمارے پلیئرز کو مختلف ڈیولیمنٹ پروگرامز میں بھی ڈالا جائے نہ کہ صرف ایک پر بہت زیادہ توجہ دیں سب پر دیں ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ ایک کو دی جارہے چلیں شکر ہے کہ وہ پاکستان کا نام تو آگے جا کے روشن کر رہی ہے رڑکی اسی طرح پلوشہ بھی ہیں اور بھی ہیں بہت شکریہ آج کے پروگرام میں اتنا ہی اور پلوشہ آپ کا بہت شکریہ بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھنی اور جاننی تھی جو ہم نے سنی بھی اور یقین کریں کہ بہت ساری ایسے لوگ جو بیڈمنٹن کھیلنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا پھر ہوگے آپ سے ملاقات اللہ حافظ